موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ایکسٹر نیوکلئر انہیرٹنس ہے انہیرٹنس کے بارے میں آپ لوگ پہلے سے تھوڑا ہاویر ہیں کہ انہیرٹنس کسی بھی آرگنزم کے ٹریٹس جو بھی اس آرگنزم میں پائی جاتے ہیں اس کی پلانٹس کے اگر ایزمپل لیں تو اس کے پلانٹ کی ہائٹ سے لے کے لیف کلر فلاور شیپ فلاور کلر جتنے بھی ٹریٹس میں موجود ہیں اس سارے کے سارے پیرنٹس سے آف سپرنگ میں ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں اور ٹرانسمنٹ کے لیے جو اس میں مین رول پلے کرتا ہے وہ آرگنزم کا ڈی این اے ہے تو اگر بیکٹیریا میں ہم دیکھیں تو بیکٹیریا میں جو انہیرٹنس ہے وہ کنٹین کرتا ہے اس کا سرکولر ڈی این اے سرکولر ڈی این اے سے جو ہے اس کا ڈیورنگ ری پروڈکشن جو اس کی بائنری فیشن ہے اس کے دوران جب سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو فرم سنگل سیل جو اس کے اندر کرومسوم ڈی این اے موجود ہے سرکولر اور اپلیکیٹ کرتا ہے اس کی ڈبل کپی بنتی آفٹر کمپلیشن آفٹر اپلیکیشن جو سیل ہے وہ دو اسو میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور اس ہونے سیل ڈاٹر سیلز بن جاتے ہیں فرم پیرنٹس تو ڈاٹر سیلز یہ آف سپرنگز جو ہے وہ ٹرانسفر ہے جو ڈی این اے کی آم کنٹیننگ آل دا ٹریٹس وہ انہیرٹنس کہلاتی ہے اس سے پہلے آپ اویر ہو اگر یوکریوٹس کی بات کی جائے تو یوکریوٹس میں جو اس کا سیل کا ایک ایمپورٹن کمپونٹ ہے نیوکلیس نیوکلیس کنٹین کرتا ہے ساری کے ساری انفرمیشن کیونکہ اس کے اندر وہ ڈی این اے کا سارا کا سارا سیٹ اپ موجود ہے نیوکلیس ہوتے ہیں نیوکلیس ہی ہے جو مین انہیرٹنس میٹریل کو کنٹین کرنے والا ہے تو دورنگ سیل ڈیویجن سب سے پہلے نیوکلیس ڈیوائیڈ ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر جو جنیٹک میٹریل موجود ہے ڈی این اے اور اپلیکیٹ ہوتا ہے اور کوپیز بنتی ہیں ڈیورنگ مائی ڈاؤسز میوسیز میں بھی وہ میوسیز والا اور میوسیز ٹو کے پروسس کو فالو کرتے ہوئے وہ ہیپلائیڈ کی فارم میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور جب نیوکلیس ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے نیوکلیس کی ڈیوائیڈ ہونے کے بعد کلیویج کریئیڈ ہوتی ہے اور سیل سینٹر سے ڈیوائیڈ ہو کے دو نئی ڈاٹر سیلز کریئیڈ کرتا ہے تو یہ جنرل سب میکنزم آپ نے انہیٹنس کا کیا تھا جو ٹریٹس جیسے اس میں یوکلیس کی بات کر جو ٹریٹس اس نیوکلیس نے کنٹین کی ہوئے وہی ٹریٹس اس ڈاٹر انڈاٹر سیلز تک ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو یہ ٹرانسفر ہونا انہیٹنس کہلاتی ہے فرم پیرٹس ٹو دا آف سپنگ آر ڈا انہیٹنس کلاتی ہے آج کو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایکسٹر نیوکلیر انہیٹنس ہے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے نیوکلیر انہیٹنس اس لئے زرہ اس سٹرم کو لیا جاتا ہے کہ جو مین انہیٹنس کمپوننٹ ہے جو فار بیکٹیریا وہ سرکولر ڈی اینے ہوتا ہے فار ہیوکریوٹ نیوکلیس ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور مٹریل جو انہیٹنس کنٹین کرتا ہے یہ کسی ٹریٹ کو کنٹرول کرتا ہے وہ ایکسٹر نیوکلیر انہیٹنس میں آ دی ہے دیفنیشن کے ساتھ سی practiced nuclear inheritance اللہ اور سیٹر پلایزمہ کنہائیٹنس بھی سے کہتے ہیں his transmission of gene that occur outside the nucleus یعنی کہ جو اس کا مین کمپوننٹ ہے جو اگر بیکٹیریا میں ہے سرکولر ڈی اینے کے علاوہ جو بھی انہیٹنس مٹریل اگر اس کے سیل میں موجود ہے سائٹو پلازم وہ ایکسٹر نیوکلیر انہیڈنس میں کاؤنٹ ہوگا کیونکہ وہ سائٹو پلازم کا پارٹ ہے تو اس لیے سائٹو پلازمی کی انہیڈنس بھی کہتے ہیں تو موسٹ کامنلی جو کمپوننٹس ہیں یہ ایکسٹر نیوکلیر جو انہیڈنس ہے یہ کچھ آرگنیلیز میں پائے جاتے ہیں ڈی این اے کی فارم میں ایڈیشنل ڈی این اے اور کروموسومس کی فارم میں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں مائٹو کانڈریہ ایک ایسی آرگنیلی ہے جس کا اپنا ڈی اے نے موجود ہوتا ہے جو اس کے فنکشن کو پرفارم کرنے میں جو اس کا ریسپائریشن کا پروسس اس کو کنڈکٹ کروان میں کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے کلورو پلاسٹ دوسری ایسے آرگنیلی ایمپورٹنٹ آرگنیلی کے جس کے اپنا کروموسوم کا سیٹ اپ موجود ہے اور یہ سیٹ اپ جو کروموسوم کا ہے یہ فوٹسنسر کے پروسس میں ایمپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے پلازمیڈز اس کے علاوہ جیسے ہم بیکٹیریا کی بات کر رہے تھے بیکٹیریا میں سرکولر ڈی اے نے ہے تو اس کے ساتھ ایک اور رنگ لائک سٹرکچر پلازمیڈ بھی موجود ہوتا ہے جس جو ڈی اے نے کی طرح کا ہوتا ہے وہ انفارمیشن کنٹین کرتا ہے اور وہ ایمپورٹنٹ انفارمیشن آرگنیزم 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 ٹو آرگنیزم ٹرانسمیٹ کرنے کی کیپی بیلٹی رکھتا ہے اس طرح اگر میٹو کاننریہ کلورپلاسی پلازمیڈ یہ تینوں ہی میں سیکرٹ جین موجود ہیں سیکرٹ کروم fluorescent موجود ہوتے ہیں یا ڈی اے نے کے سٹرکچر موجود ہوتے ہیں جو جنریشن آفٹر جنریشن ٹرانسمیٹ ہوتے ہیں اور یہ کچھ ٹریٹس کو کنٹرول کرتے ہیں جو نیوکلیس سے کنٹرول نہیں ہو رہے تھے بلکہ میٹو کاننریہ کلورپلاسی یا پلازمیڈ کے انڈر وہ ٹریٹس موجود ہوتے ہیں جو یہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں تو مائٹو کانٹریل ڈین نے کو ہم ڈسکس کریں گے آگے ڈیٹیل میں مائٹو کانٹریل ڈین نے جسے ایم ٹی ڈین نے یا ایم ڈین نے بھی کہتے ہیں تو اگر دیکھا جائے سیٹ اپ میں تو مائٹو کانٹریل مختلف پریسز پر اینیمال سیل پریزنٹ ہوگا اور مائٹو کانٹریل کے اندر سرکولر ڈین نے موجود ہوتے ہیں اس کی کافی کانٹریلی میں سرکولر ڈین نے موجود ہوتے ہیں جو اس کے فنکشن کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اب مائٹو کانٹریل ڈین نے کے بعد اس کی جو جینوم ہے مائٹو کانٹریل ڈین نے کا اگر ایک اور میرے پاس پکچر ہے اس کی یہ اس کی سائز ہے 0.5 0.1 مائکرون تک ہوتا ہے اس کے باقی جو بھی اس میں موجود ہیں چیزیں ازر دن تھالا کائٹس میں رائیبوسومز ہیں رائیبوسومز پریزنٹ ہوتے ہیں ڈین نے کے کاف سارے کمپوننٹس سے آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک ڈین نے کا مالکولیزر موجود ہے تو کاف سارے مالکولز موجود ہوں گے تو within the structure of جو ہے مائٹو کانٹریل ڈین نے پریزنٹ ہوتا ہے وہ اس کے فنکشن کو جتنے بھی فنکشنز ہیں ان کو پرفارم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے مائٹو کانٹریل جینوم کی اگر بات کی جائے تو animal mitochondrial genome کا size 13 سے 18 کلو بیس پیس تک ہو سکتا ہے یعنی کہ 13 سے 18,000 بیس پیس اس میں ہوں گے فنجائے یا فنگل mitochondrial genome جو ہوگی وہ approximately equal to 75 کلو بیس پیس میں ہوگی یہ اس کا size ہے higher plants کے mitochondria کا genome جو ہے 300 سے 500 کلو بیس پیس تک ہو سکتا ہے اور مائٹو کانٹریل جو ہے وہ almost five to twenty copies of mitochondrial chromosome contain کرتا ہے depend کرتا ہے کہ اس کا size کیسے کتنا ہے higher plants میں یہ 20 copies تک ہو سکے گا جو small organisms ہیں ان کے اندر یہ five copies تک ہو سکے گا تو chromosome کا amount vary کرے گا according to the size of organism اس کی genome جو ہے اس کے accordingly اور mitochondria جو ہے اس کے size کے ساب سے یہ جو اس کی copies ہیں within mitochondria یہ ہوگی human کے اندر جو mitochondria کے بہت سارے traits human کے اگر example میں یہاں کوٹ کروں گا 37 ایسے genes ہیں جو mitochondria کے اندر present ہے اور human کے بہت سارے traits کو وہ control کرتے ہیں human کے اندر پایا جانے والے جتنے different traits 37 جو ہیں وہ mitochondria کے اندر present ہوں گے اس کے بعد second originality ہے chloroplast chloroplast DNA کو ہم cpdn بھی کہتے ہیں c for chloro and we for plast chloroplast DNA شارٹ فارم اس کی دکھا دی آپ کو یہ ایک graphical representation ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ اس میں باقی جو بھی اس کے components ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک بخلف portion میں chromosomes کے molecules present ہوں گے اور chromosomes جگہوں پہ DNA جو ہے chloroplast کا وہ scattered فارم میں موجود ہوگا within the same organically یہ اس کی کچھ ایک pictorial diagram ہے ایک اور طرح کی جس میں یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ original اس کی ایک microscopic representation ہے اور یہ اس کے اندر molecules نظر آ رہے ہوں گے آپ کو DNA کے different places پہ تو یہ اس کا DNA کا molecule ہوگا کلورو پلاس کا یہ کلورو پلاس کے جو respiration کا function ہے اس کو control کرنے میں help پہے گا اور پلانٹس کی پراپر فورس سنس کا جو سیٹ اپ اگر رن ہوگا تو پلانٹ کی growth اور development صحیح سے ہوتی رہے گی پاپر طریقے سے ہوتی جائے جائے تو کلورو پلاس جنوم کو 150 کلو بیس پیر لانگ ہو سکتی ہے مور دن مور دن وان ٹین جنز ایس کمپیر ٹو مائیٹو کارڈریا ہیومن میں سب سے بڑی لانگ جنوم مائیٹو کارڈریا کی چیم تھرڈ سیون جین ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو پلاس جنز ریپورٹ کیے گئے ہیں وان سپنگ ٹو پیرنٹس یہ شفت ہوتے ہیں اب موسٹ آف جین جو ہیں یہ ون اور ٹین جو ہیں یہ فورٹ سنسز کے پراسس میں پارٹ پلے کرتے ہیں ایک زیمپل لیکھ آپ کو یہاں پہ کوٹ کروں گا کہ پلاٹس میں سے کارن میز جسے کہتے ہیں اس میں ٹوئنٹی سے فورٹی کلورو پلاس ہوتے ہیں پر سیل اور ہر کلورو پلاس کے اندر ٹوئنٹی سے فورٹی کروموسوم ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہم نمبر یہاں پہ جینز کا لکھ رہے تھے یہ جینز صرف ایک کروموسوم یا ایک میٹو کانڈریا کے اندر جینز کا اماؤنٹ ہے اس سنگل اورگنزم اس کے سنگل سیل کے اندر نمبر ہوگا کروموسوم سوری کلورو پلاس کا اور میٹو کانڈریا کا تو کورن کے کیس میں کلورو پلاس ٹوئنٹی سے فورٹی کلورو پلاس ہوتے ہے ایک سیل کے اندر اور ہر کلورو پلاس کے اندر ٹوئنٹی سے فورٹی کروموسوم ہوتے ہیں اور یہ اگر دیکھا جائے کسی بھی کورن کی جنوم کو دیکھا جائے تو اس کے کلورو پلاس کے اندر ایگز کرتا ہے اور اس کے کلورو پلاس کے پاوشن کو کنٹرول کرنے میں پاٹ پلے کرتا ہے اور اس کے بعد ایک اور امپورٹن جو اس میں کمپوننٹ ہے پلازمیٹس پلازمیٹس موسٹ کامنلی یہ بکٹیریا سیلز پر پائے جاتے ہیں ان کا اور کافی بہت ہی لانگ اسٹری ہے ان کی ریکنیشن کی بکٹیریا میں ان کے اگزسٹنس کو دیکھا گیا ہے وہ بکٹیریا کے اندر یہ ری پروڈکشن کے میکنزم ہوتے ہیں جیس پلازمیٹس جو ہیں یہ یوکریوٹک آرگنزمز میں بھی اگزسٹ کرتے ہیں ان میں سے جو پلازمیٹس ہیں یہ فنجائے میں کامن ہیں اور پلازمیٹس میں کامن لی پائے جاتے ہیں بکٹیریا کا ڈی اے نے آپ کو نظر آرہ ہو گا اس کے ساتھ ایک اور ایڈیشنل جو ڈی اے میجر اس کا سورس ہے لیکن اس کے ایک ایڈیشنل جو سورس ہے وہ اس کا سرکول اس کا ایک رنگ لائک سٹرکچر جو پلازمیٹس ہیں وہ کنٹین کرتے ہیں یہ انفارمیشن جنیٹک انفارمیشن بہت سان ہو سکتی ہے دوسرے آرگزم کے تک تو یہ اس میں کچھ ایمپورٹن انفارمیشن ہے جو ڈیفرن ٹائپ کے ایکسٹر نیوکلئر جینوم ہیں وہ کسٹر کنٹین کرتی ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سے میں ڈسکس کروں گا کہ یہ پلازمیٹس وغیرہ جو ہے ایکسٹر نیوکلئر انہیڈنس میں پلازمیٹس کا کیا رول ہے وہ کسٹر کر کے ہائر پلانٹس کے اندر پلازمیٹس ان کے اگزسٹنس کو ڈسکس کی جائے گا تو یہاں تک یہ کچھ جنرل سی انفارمیشن تھی فار ایکسٹر نیوکلئر انہیڈنس